الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاکبط للمتقین والصلاة والسلام و لا سید الانبیاء والمرسلین و لا آلہی و لا آلہی و لا آلہی و سحابہی و ازواجہی و اولاد رسولہی وزریاتِ ہی وعولیاءِ امتِ ہی وعلماءِ اغلِ سنتِ ہی اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم السلاة وات الزقاور قوم الرعاقین صدق اللہ العظیم ایک دفعہ صلاة والسلام بڑھو السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آل کا وصحابی کا یا جد الحسن والحسین پلغل علابِ کمالِ ہی کشفت دجابِ جمالِ ہی حسنت جمیع و خسالِ ہی سلو علیہ وعالِ ہی حبِ نبی ہے مہرِ علی مہرِ علی ہے حبِ نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنادبا تاجدارِ عربوجم فقر بنی آدم مولیکل ختمِ رسول احمدِ مجتبا حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکدستِ اندر حدیہِ دروتِ السلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ پیش کرنے دوبار ساغبِ صدر فاضلِ جلیل عالمِ نبیل حضرتِ اللامہ خزیمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ فاضلِ مختشم زینتِ بزمِ علماء اہلِ سنت مشاقِ اہلِ سنت علامہ مختار احمد کریمی صلی اللہ علیہ انہ دے جتنے رفاقہ نے خوبصورت بزم دہنے قاد کیتا ہے مخترم مشال جدران سائد دیگر جتنے رفاقہ نے اللہ کریم سب دی عقیدت محبت قابش میں قبول فرمائے چند کڑیاں آواز کر کے میں اپنی قبردست مانجمع کرنا ہے اللہ تعالی حق بیانی دی اور اس تو تعمل پر خون دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ تو اٹھے سنا خان سارے چلے گئے نے کاری ساگی رہ گئے نے تو میں ہی نقیب صاحب میرے بڑے پیارے دوست میرے پیر بھائی اور میرے بڑے قریبی ساتھی محترم مکرم فاضل مختشم مجاہدی مولانا محمد عباس چشتی گولڑوی سائد استاذ الفاض حافظ محمد سلمان چشتی سائد دیگر جتنے علماء اکرام سارے دیں نامت واقف نہیں سارے علماء میرے سردہ تاج نے میں علماء دیں جتیاں سدیاں کرن والا نوکر خادم علامہ اللہ تعالی منت ان علماء حق دیں شفقت حاصل کرن لی توفیق عطا فرمائے یقیناً اس وقت پہنچے آذر ہو گیا اور میں نے اس ساتھ ہی اندر سے آگے حضرت اللہ ساڑھے مسلک دے عظیم مذہبی سکالر مولانا رضا ساکہ مصطفی صاحب مدد اللہ علی وہ اس پیند دے اندر کافی دفعہ خطاب فرما چکے نے اور انہ دے کافی دارے دوست و باب مریدین اس پروگرام قرآن میں شامل بھی اللہ کریم سب دی عقید و محبت قبول فرما خطاب تے او جان دا میرے واسط باعث برکت سی او عظیم لوگ نے اور میرے تو پہلے مولانا خادم خرشید صاحب نے خوبصورت بیان کی تہت ساں اپنی محبت نہ سنے میری باری اماما شریف جنب آیا ایدر اتھے آؤ ایدھے شباش ایدھے میرے کول آؤ شباش اتھے بہت سارے بچے ماشاء اللہ خوش ادھر آجاؤ جنب اماما شریف بنے اونا جنب سیانے سینے بندے اٹھ کے اٹھ اٹھ آؤ تقریر ان تو انوز آنی اے او بندہ باش اے چھوٹے بچے بی اے تمہیں بیٹا اٹھ دا اے چھوٹے بچے آب بیٹا پیچھے چلے جاؤ بیٹا چلے جاؤ بیٹا ایسیانے بندے اور گئے ہو جاؤ بیٹا گئے آب بیٹا ادھر چلے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زاہد بشیر نوی گرش بیر نوی تم ہی اٹھ کے آئی تھے بلکل میرے کول آو سبحان اللہ جن ساتھی آئے ہو میری دلی دعائے ہو میرے سمیت سب واسطے دعائے ہو کران آلے سنن آلے آلے بیٹھ آلے یا سن کے ایک جملہ بھی سن کے جڑے چلے گئے یا اللہ سارے آذری قبول فرماؤ جی دے اگے جگہ خالی اس نیت پور کرنی ہے پہلا نیت سن دو اللہ منی تو آنو حاج کرائے سمجھو حاج سفر رسان اللہ کرانا ہے اس ہی اپنے کوشش واسطے او قدم اگے ہون لگے ہیں ان تو اگے جگہ خالی جڑی ہے تو ساری پور کر لینی نیڑے ہو کے بہے جاؤ انشاءاللہ تقریر شروع لگی جن آج جانا سی ہو لگی ان کوئی نہیں جان دا انشاءاللہ تقریر میری سب تو پہلا کرا جھڑ دے پھر اسی بھی بھیندے با چوئی تھے بھیندہ کاؤ نے تیم مالی کام موک جانا سی اے ای تیرامہ کے لئے کران داکٹر صاحب نو فڑا بھٹ چاڑے اس تیر تیر تقریر پہلا میری سی تیر او لو رو آئے تیر با چونی چاہی دی ادرات قرآن پات جو چند سر قلمات تجیبات علاوط کرن شرف حاصل کیتا ہے اس تیزیمن دیندر گفتگو کرنی علامہ خزیمہ مصطفی صاحب علامہ قریمی صاحب دیگر علامہ انہ دے خطابات میرے نالو بہت اچھے کردے نے علم بیچوی عمر بیچوی امر نالو بٹے نے میں ندی مجود گیچ ناکس آدمی اس نیت نال پڑھن لگا کہ سرکار دی نات اللہ میری آزی وی قبول فرمائے بس اے مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دن ارشاد فرمایا وَاقیم السلام وَاعت الزَّقَا وَرْقَوْم الرَّا قَعِين نماز قائم کرو زکاة ادا کرو ترکو کرن والے دن آل رکو ہی کرو ایک قرآن دی الفاظ نے میری تقریر دی جان نہیں اور میں کئی دفعے سنا چکے ہاں کہ جن نے قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لئی چون کہ ہار چیز دا علم جڑ ہے وہ قرآن دی اندر جگرافی دا علم قرآن دی اندر سائنس دا علم قرآن دی تکنالوڈی دا علم قرآن دی زمین دا ذکر قرآن دی آسمان دا ذکر قرآن دی مجھل دا ذکر قرآن دی مغرب دا شمال دا ذکر قرآن دی جنوب دا ذکر قرآن دی چاند دا ستار دا سوری دا دا پہاڑان دا چوٹیا دا دا دریا دا دا تذکر 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 قرآن دی زابطہ حجات زندگی گزارم دا طریقہ تسلیق قرآن دی موت دی قرآن دی قرآن دی قرآن دی مکشر دی قرآن دی جہنم دی انگار دی جنب دی نظار قرآن دی مکہ دی مدین مدین دی تذکر قرآن دی حضرات نبیان دا دی قرآن دی صدیق دا دی قرآن دی شہید دا دی قرآن دی ولی دی دی قرآن دی حضرات گرام توجہ جانا کول نبیان دا تذکر ایک مختلف مقام دے اللہ نے قرآن دے کچھ انبیاء دے تذکر بیان فروایے نے حضرات گرام مکہ دے بات قرآن دے مدینے دی بات قرآن دے میرے نبی سیاب نو خطاب کرن تذکر قرآن دے حضور غلام نو جہاد تل جان تذکر قرآن دے حضور میدان جہاد دے حضور پدر دے ذکر قرآن دے حضور احد دے حضور خندق دے ذکر قرآن دے حضور مکہ دے در حضور مدینہ دے ذکر قرآن دے حضور سفر دے ذکر قرآن دے حضور قیام دے حضور رقو دے حضور سجود دے حضور پستر دے دے ذکر قرآن دے شد اللہ دے گرے گرے Time تذکر قرآن دے حضور مد قر� rendez تذیکر قرآن دے اندر یا سیندہ سیرہ تذیکر قرآن دے اندر والا امرو قدی جان تذیکر قرآن دے اندر وما ین دیکھو علی الحوابی پہچان تذیکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلفان تیل لگائے تذیکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر فی آرام فرمان تذیکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تذیکر قرآن دے اندر میراج دی شب میرا نبی علام قادیا بلدیا دے جائے تذیکر قرآن کے اندر میرا محبوب قرآن نماز حضرات قرآن نماز بیت اللہ مل رخ پھیر کی آنکھیں مولاں کا بائدر کر دے تذیکر قرآن کے اندر میرا نبی سارے نبیات و بعد بجریت اللبادہ ہوڑ کے شرابہ نور بان کے اس قائنات میں جتشریف لیار دے اللہ ذکر قرآن کے اندر بیار دے میں اس واسطینہ بچے انہوں تے بٹھایا ہے اے او بچے نے جڑے سینے چھو قرآن مفہوظ پہ کر گئے انہ دی بڑی عزت ہے اس لئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جی دو قرآن دی تلیم احسل کرنے والا تلبیلم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں اے جی ڈی 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 سبحان اللہ نے دے اوپے ای ڈی ڈی تگے بھی ہونڈے ہی سی تو پھر میرے ہونڈا مقصد تو کوئی نہ نہ ہویا میرا دے فیدہ کوئی نہ ہویا جی انہی آواز ہی رہنی یہ تھے اس واسطے ہونتے آواز ڈبل ہونی ہے جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ منو جلسے دا ڈبل سواب لبے او پھر ہون ہار دفعہ اچھا بولے گا سبحان اللہ اے جی ڈے بندے بلکل جوان جوان منڈے بھی بلکل موچ بولنے دے تو اڈی ڈی ضرورت کوئی نہیں موچ بولنے دے اس لئے جنہیں بولنے ہیں وہ زور لاکے بولنے ہیں وہ جا بھی سکتا انہوں چھوٹی ہے کوئی اتراز بھی نہیں کوئی فتوہ بھی نہیں لہٰذا میرے نال او بندہ بے کے تقریر سنیں جڑا اندروں میں مصطفیٰ دی غلامی تے باروں میں مصطفیٰ دی غلامی جیدہ جینا میں مصطفیٰ واسطے تے جیدہ مرنا میں مصطفیٰ واسطے اے سلی ہون جڑی تقریر تُساں سننی ہے او دے مچ ادی واری تُو آٹی ہے ادی واری میری ہے پھر تقریر پروان چڑھنی ہے جڑے پندے خالی ساتن اللہ دی رضا واسطے آئے داد دین واسطے قدی نہ بول لیا جی رضاِ خدا بول کے ذرا ٹیل مار کے اچھاکو سبحان اللہ اللہ فرماریا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رکو کرنوالے دلار رکو کرو تین گلنے تین حکم نے نماز قائم کرو اسی پڑھ دے ہی نہیں اوہم دے قائم کرو تو جے پڑھوی لئیت اسی زائع تسرتنل ساڑے لوگ نماز زائع کردے لینے امام دے متعلق ترہ ترہ دے خرافات زینچ پیدا کر کے پڑی نماز بھی زائع کردے دے کہ ساڑا امام ہنجد ہے ہنجد ہے ہنجد ہے وہ خوشیہ کی پہ کردے امام دے متعلق ترہ ترہ دے خیال لے آکے اپنی نماز انہوں زائع کردے دے اوہم دے قائم کرو اسی پڑی بھی زائع پہ کردے تو اٹھ کے میرے سامنے آئینا ہی تھے تو اٹھ کے جوانا آدمی اے تھے میرے سامنے آئینا ہی تھے اے دعوتے سنامی دے بندے تھے پہوٹ تھے آکے باؤ نہیں جے کوئی مسئلہ ہے پھر اے تھی بیج آباس دے پچھے اے نا بندے لوگ کے باؤ اے تھی بیجو تسی وہ دے پچھے باؤ صبح آنا اور تینوں تے تقریر سنا نہیں کتے تو چلنا ہے اے تھے نا تقریریں تھی رک گئے اے تقریر ہونی نہیں اور تُو ایدھر تھی آنا اور میری گالتے سونا ہی تھے آ میرے کو لو بھائی بندہ تھی تور چلا جی تلو پھر میں ہمیں چلا جی اور تیرے نا دے میری جاری ہے جو تور جانا دے پھر تقریر کدھر جانے تو تور گیا دے تقریر بھی نالی تور جانے ہی تھے بندے کٹھے کر رہنا آیا تو بچھوپر نہ تور چلا اچھا یہ پہلے انتظار پر کرتا سی مینوں کو جا کے دے میں جام پا کیا بات اچھا تو بچھو بھے بڑی میرے اللہ حافظ اور میرے کہنے مطلب ہے اس کیا بندے بولن نا اے بھی بے جا چلو ہم چکر رہنے ادرات تو بچھو اے بڑا مجاہد آدمی ہے انہیں اس جگہ تے جلسہ کرایا ہے جتے بندے کرن نہیں سندیندے انہیں اتھے جردہ کرا گیا کیا ہے ازیر رسول اللہ دے کھانے ہا تو رسول اللہ دے گونے گا کہ تو ہڑی علاقے ویچھ ویسی بڑا جذبہ پایا جاندے اے دے چھو کوئی شک نہیں کہ اے جڑا علاقہ ہے میں جیدوں آیا لوکاں دا جمع غفیر رہے ہیں انڈ تک رہے ہیں لوکاں تقریر موبت نہ بے کے سنیئے حضور دا ذکر سنیا نہ لے قرآن سنیا نہ لے مدین والے دا فرمان سنیا اللہ فرماری نماز قائم کرو زکاة ادا کرو پڑھنا کچھ ہو رہے تے قائم کرنا کچھ ہے پڑھنا ہے بے سنا پڑھ لیں فاتحہ پڑھ لیں مزید دو چارہ یاد پڑھ لیں کادہ پڑھ لیں بیٹھیں یہاں سلام پھیر لیں اے پڑھنا ہے قائم کرنا ہے بے کس تکامت دی چھٹان بن جاؤ دنیا دا کام چھوٹ دا چھوٹ جائے پر نماز نہ چھوٹے قائم ہے بے کہ تیر لگن دا بھی پتا نہ لگے تیر نکلن دا بھی پتا نہ لگے حضرت تیر لگن دا بھی پتا حضرت شہرِ خدا نو کسے نے پوچھے حضور تو انو درد محسوس نہیں ہویا فرمایا کادہ حضور ساکھ تیر کر دیا ہے فرمایا میں تیر نماز بے چھ سا تساڑی کی پوزیشن ہے عزیب مولی صاحب پچھے نماز بھی پڑھ دے ہونے ہیں ممی تو اٹھے چھ شامل آنے ہیں عزیب پچھے نماز پڑھ دے ہونے ہیں ساری دنیا دے خیال ہی ذہن میں چھ کمائی رکھنے ہیں جنہاں قائم کی تی ہووے نا وہ دنیا چھ مست نہیں ہوندے وہ خدا رسول دی محبت میں چھ پروان چڑھے ہونے ہیں نماز قائم کرو آج دا تو انو میری طرفوں پہلا درسے وہ نماز نہ چھڑے آجئے دنیا دے کام چھوٹے دینے تے چھوٹ جان پر نماز قدی نہ چھوٹے قیامت اللہ دن سب کو پہلا جیدی پوچھ ہونی ہیں وہ نماز ہے اولین پرسش نماز بوا دا اگر میری ذہن جا رکھیا جا گسانی کرنا نراض نہیں ہونا اے نہیں پچھیا جانا جلسہ کرایا ہی کے نہیں اورس منایا ہی کے نہیں ختم دعایا ہی کے نہیں ملادیا چندیا لائیانی کے نہیں پچھیا جانا ہے نماز پڑیا کے نہیں فرض ہے لہذا نماز قائم کرو پھر اللہ فرماندہ ہے زکاة ادا کرو اے ہون نمزان شیطہ چاند چڑھن لگا دو تین دن بعد تو چاند چڑھنے ہیں تو لوگوں کا زکاة کرنی ہیں کسرتنا لوگوں نے جڑے تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار پہ یہ دا راشن ایک توڑے جھ پانگے اپنی فیکٹیاں کوٹھی دے بووے گے لمیاں لینہ لوانگے نال غریب دی غربت دا مزاک اڑانگے فوٹو ماں کھچنگے انہوں ایک ایک توڑا راشن دا پھڑا کے لیں اینجے فوٹو نال کھچانگے آکھن کے جناب اساں بڑا نیکی دا کام کیتا ہے زکاة انہوں دیکھاتے سی دس لکھ لکھر بھئی صرف انہوں راشن مو گوا کے پا کے تو انہوں نے دسا جو میں بڑا سخی ہیں میں قدی میرے واسوے چوبے تو میں انہوں نے بالدہ صاحب کر کے دسا انہوں نے زکاة کی نہیں لگ دی یہ تو پھر راشن تقسیم کرن تو میرے ورگاں بندہ ہوئے لیتر لاکے پانچ ہزار مار کیا چودری صاحب میں بھول گیا اجازت دے ہو تو مڈوں شروع کرنا تو میں دسا تو اڑی زکاة کی نہیں سی تکامت وڑا کینا جائے سارے خطیب نرم نہیں ہوندے کچھ میرے ورگاں گرم ہی ہونا چاہید ہے سارے انجدے نرم ہو جاندے پھر بھی نظام نہیں چاہدہ تیجے سارے بھی گرم ہو جاندے پھر بھی نظام نہیں چاہدہ اس لئے سارا کام چاہید ہے ہے بڑا ضروری ہے غریب دی غربت دا مزاک نہ اڑاؤ وہ اپنے بچیاں دے پیٹ دی خاطر دیاری چھڑی اور نظار پہ جدی فیکٹی دے مالک نے اپنے فیکٹی دے لوکنوا کیا اٹھ وجہ صبح بلالو میں راشن تقسیم کرنا ہے غریب صبح ست وجہی بھو گے تھے آکے کھلو تے نے تے لائن لمی لگی ہے تے چار واجگے نے شام پہ گئی ہے تے شام چار وجہ بھو جی آنے بھوہ کھولے آئے تے راشن واسے تیاری شروع ہوئی ہے تے ونڈ دیا ہی شاہ ہو گئی ہے ایک ایک توڑے تے پانچ پانچ تصویران کچوائیاں جا رہی ہیں غریب کی غربت کا مزاک اڑایا جا رہا ہے یتین کی غربت کا مزاک اڑایا جا رہا ہے مسکین کی غربت کا مزاک اڑایا جا رہا ہے عجیب قسم کا نظام ہے ہمارے ملت میں اوہ غریب جڑا بچیاں دی پیٹ دی خاطر خموشی نل اپنی حصت نو دھاؤ تلا کے کھڑا کہ آج میرے بچے راج کے کھانا کھان گے دیاری تے جاندہ تظار بھی یہ تو پانچ زار دا راشن نہ بنائے راشن لے کے جا مانگا ساڑھے گھارا جی اید ہوئے گی بچے راج کے کھانا کھان گے کیا قدی اماراز امارانو خیال آیا ہے کہ میرے بچے دیروزانہ راج کے کھان دے میرے ہمسائیان دے بچیاں دی پوزیشن کی میرے محلج بیوہ عورتوں دی پوزیشن کی میرے علاقے چھے یتیمہ دی پوزیشن کی اپنے بچیاں دے کپڑے دے رمضان دے پہلے اشرچ لیند کدی یتیم دے بچے دے کپڑے بھی نال لے آن دے کدی خیال کر دے وہ بیوہ عورت جو اپنے خامد کی عزت کی وجہ سے کسی کا دروازہ میں کھڑکاتی کہ کوئی کہے گا یہ فلان شخص کی بیوی ہے آج ہمارے آگے تلی کر رہی ہے کل اس کا شوہر جو تھا وہ بڑی عزت کا مالک تھا آج ہی ایسے کر رہی ہے وہ کسی کا دروازہ کھڑکانا اچھا نہیں سمجھتی کہ لوگ کیا کہیں گے میرے شوہر کے مطلق کبھی کسی نے بغیر پوچھے اس کے گھر میں راشن بھیج ہے کبھی کسی نے اس کے بچوں کی خبر لی ہے کہ تیرے رشتہ دار تو بڑے کھاتے پیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہ ہو کبھی اس بیوہ عورت کا درد آپ نے محسوس کی ہے زکاة کڈن لگیاں غریباں تا یتیمہ دی غربت دا مزاک نہ اڑایا جے بلکہ کسی غریب انہوں ایسا کاروبار کر کے دے ہو کہ اگو زکاة لینڈ والا روئی نہ انہوں اس طرح سٹینڈ کریں زکاة کڑو تے پوری کڑو اللہ انہوں نے جی تو بندے اپنے مال دی زکاة کر دیں انہوں نے مال پاک ہو جانا ہے تیفر انہوں نے مال دی حفاظت دا ذمہ میں راب دے ذمہ آ جانا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو تیسری گالو جڑی کر دا ہے پہ اللہ اللہ فرما رہے ہیں ورکہ او مار را کے ہی رکو کرن والے نہ رکو کرو رکو دے وچ نماز نہیں نماز دے وچ رکو میں تو آڈی مرضی دے مطابق واز کرانگا لیکن تسی چند منٹ میں نو برداشت کرو توجہ دیو رکو دے وچ نماز نہیں نماز دے وچ تے سب تو پہلے جو کہہ رہے ہیں واقیم او شلالہ تے نماز قائم کرو یا اللہ جی تو تو کہہ جو چھڑے آتے رکو بھی وچ آ گیا سجدہ بھی آ گیا قادہ بھی آ گیا قیام بھی آ گیا الہدہ کر کے کیوں آکھے آئی ورکہ او مار راکہین اللہ اندہ ایسا لہی کہ منو و بندے بڑے چنگے لاکھ دے کیڑے جڑے رکو کر دے رہی دے میری بار کا چاہدر رہی دے ورکہ او مار راکہین تینوں ماخیتوں ہی انہیں رکو کر یا اللہ بڑا گناہ گارہ فرمایا جڑا بھی گناہ گاروں میں تیرا سارا وجود بھی گناہ منل پرہا ہوئے میری رحمت تو زیادہ تے نہیں نا ایک دفعہ انہوں لوکہ کو لاکہ کھلونا تیرا کام میں میری رحمت نے تیرے سارے گناہ ہی توڑی اللہ جے تُس ہی سارے رالکے ایک دفعہ رضا واسطے داد واسطے کتی طورتے نہ بولیا کرو جتے بھی جاؤ رابدی رضا واسطے جایا کرو تے بولیا کرو تے رابدی رضا واسطے بولیا کرو تے جے تُس ہی سارے رالکے رضا واسطے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تے میں فرق قرآن پڑھا ایک اور مقام دے ربے کائنات نے قرآن میں چلان فرمائے اللہ فرماریا اللہ دا قرآن ایلان کریے اللہ اندھا اللہ حکم انو پڑھے پسان دینے جڑے راتانو جاگ جاگے نہ لے قیام کر دینے نہ لے رکوع کر دینے نہ لے سجدے پہ کر دینے اللہ اندھا اللہ حکم انو پڑھے پسان دینے کائنات علیہو ذرا توجہ دیا جائے اللہ انو اللہ حکم انو پڑھے پسان دینے ہن میں چاننا کہ مہمی اللہ انو پسان دا جا ماں تسی بھی چاندے ہو اسی اللہ انو پسان دیا جائے رب فرمان دے کائنات علیہو میری پسان دیا لوک نے جڑے سجدے رکوع قیام کر دینے تسی بھی انہ دنالور کا او مار را کے ان انہ دنالہ کے رکوع کو دن میں تو آڈے تے بھی میر بان ہو جا ماں گا کائنات علیہو ایک ہو اور مقام تھی اللہ قرآن بیچ اس طرح پیان فرماری ہے انہ اللہ زینا منو واملو سالحہ دے سیج آلو لہم الرحمن ودہ اللہ اندھا او لوک جنا پہلے ایمان لے اندھا سالحہ عمل کی تے اللہ اندھا اونا دی محبت میں لوکان دے دلہ مجھ ڈال لے نا کائنات علیہو سانو جڑی اللہ والیاں دی محبت حاصل ہے اے میری تو آڈی کوئی ذاتی محبت نہیں رکوہو قیام تسجود کرن والیاں دی محبت جڑی اللہ میں نو توانو عطا کیتی ہے اے کوئی ساڈی ذاتی محبت نہیں اے اللہ والوں عطائی محبت ہے کائنات علیہو جڑے نا دی محبت پال گے تسی اے نا دین حال کھلو ہو جاؤ گے اللہ فرپندیاتیں میربان ہو جائے گا مائے کتا نا پریشر رکھو اہم باتو کوئی آواز کھولو دھوی انہوں آبد نو بٹھاؤ ٹھیک ہو جھنا ماملا حضرات توجہ ہوگی سجدہ اللہ نو بڑا پسان دے قیام اللہ نو بڑا پسان دے جڑا کم اللہ نو پسان دے اوہ میں کر دہ ہی نہیں تو ہڈی گالت آنی کر دا تسی نراز نہ ہو جائے بندے نراز بھی بڑی چھتی ہو جنہے ایس تو توڑھا نانی لہ رہا جڑا کم اللہ نو پسان دے اوہ میں کر دہ ہی نہیں اوہ اندھا مینو قیام پسندے مینو رکوع پسندے مینو سجور پسندے اور میں اپنے کے لئے بانچوے نا تسی اپنے کے لئے بانچوے کو اسی کنہ کو قیام چے رکوع چے سجور چے وقت گزارنے اہون تے ساڑھے پاکستان تے اسٹیج جاؤں تے کئی مولوی اسٹیج تے چڑھ دیں آتے چومن لاکھ پندنہ کے پاہ میں کوئی بے ووزی بیٹھا ہوئے تا ہم ہی آتے چومن داتے جے کسے سوٹا لایا تھا تا ہم ہی ہو دی آتے چومنی جا رہے ہیں ہاتھ چومنی جا رہے ہیں پاہ میں ہو دا ستنجا بھی ٹھیک نہ ہوئے تے آتے چومنی جا رہے ہیں اندھے دے مولوی ڈیش بازتے چڑھ دے اب تقریر کر دیا سارے انو جنت دی ٹیگٹ سارے جنتی ہو ایڈی سو کی جنت ہو گئے تیڑے مدرس ہیں جو مدرسین بیٹھے نے انو بیہ کے پڑھا ہندی ضرورت ہی کوئی نہیں میری گال نو سمجھو میں بڑی ڈونگی گال کی تھی ایڈی سو کی جنت نہ بجائے تو جنہ انو تری تری چالی چالی پنجا پنجا سال ہو گئے نے پڑھا ہندیاں وہ پنجا سال پڑھا کے بھی ہندینے پہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے امام جعفر صادق برگی اسلی کہہ رہی ہے کہ منو قیامت اللہ دین اگر رسول اللہ دے سامنے منو سرکار نے پچھ لیا حضور نے منو پچھیا جعفر صادق کی کر کے آیا ہے تو میں صرف چکن جو کہا نہیں ہوں ایڈی سو کی جنت آلی گالے نہیں جائے جنت واسطے بھی توانوں کو جو متھا رابطی بارگاچ ٹیک نہ پہنے تو جنہ متھے ٹیکے نے آج بے خلو حضرت علی حج ویری دا ناک کی میں چمک رہے ہیں جنہ متھے ٹیکے نے رابطی بارگاچ آج بھی حضرت جولے لال سخی چھباز کلندر حافظ محمد عثمان مربندی دا ناک چمک رہے ہیں حضرت تاج دارے گولڈا پیر محر علی شاہ دا ناک چمک رہے ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری دا ناک چمک رہے ہیں حافظ جماعت علی شاہ علی پوری دا ناک چاہے ہیں آج بھی انہ لوکان دا نانے جڑے قیام تے رکوت سجود ویچ اپنے زندگیاں گزار گئے ہیں حیبد پور شریف تے بزرگان دا ناک چمک رہے ہیں جنہ دی زندگی صوفیانہ گزری چورہ شریف تے بزرگان دا ناک چمک رہے ہیں تو جڑا قیام رکوت سجود ویچ روے گا گالوں او دیو ہی رہنی گئے ہیں مسجد نبوی شریف اللہ منو تو انو بار بار ہوتھن دی حاضری نصیب فرمائے اے دعا کرو جو میں ہی تھے جمع ہوگے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں مسجد نبوی چھ بینا نصیب فرمائے مسجد نبوی شریف میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے حضرت جابر بن عبداللہ نصاری آن بینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکچ حاضرہ ایک سرکار سے دوسرا میں غلام حضور دی بارکچ بیٹھایا تھوڑا جنہ بیلا گزری ہے حجرہ یا شادہ تروازہ کھلی ہے ایک دشدادہ یدرہ مہارایا ہے عمر چھوٹی ہے تات چھوٹا ہے نامت مقام بڑا اچھے پتہ کانے ادھا نام مولا حسینے حضرات گرامی جڑے بلکل خموش نے اوہی درہ سے چاہت چکو دے پورا پنجالہ میں مولا حسین دا نام پڑھنے کہ تجھے سبحان اللہ پڑھنے حضرت جابر بن عبداللہ نصاری آن بینے اوہ جڑا شزادہ یای آئے اوہ دا نام مولا حسینے حضرت جزادہ حسین آئے لے حسینے لی اپنے نانے دی لبچ میرے اوہ لو کو سن لو جنے جنے میرا نبی پہ اچھا مدائے اوہے اوہے حسینی اپنے نانے نو جمعی جاندائے ملنے نبی پہ اچھا مدائے لائے 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 موان لائے 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 اے نارا لانے دے پھر ہاتھ دیتے ہون بیسے دے میں بزرگاں نتنگ نہیں کرنا لیکن اے سنارے بے چھ بزرگاں دے ہاتھ اٹھانے ضروری رہے او دی پجاہ ہے وے اے دا مطلب ہے وے حضور میوی آزرہ حضور میوی آزرہ حضور میوی آزرہ اے نارا لانے دے پھر جوان ہو وے بچہ ہو وے بزرگ ہو وے یافت ہو وے کاری ہو وے میرے ورگا خطیبوں میں ہر کسے دے ہاتھ دیتے ہون لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق نارا رسالہ تاجدار ختم نبوان تاجدار ختم نبوت ایک جملہ آپ کے نارے کی محبت کی وجہ سے مولنے لگا ہوں اگ کائنات کے کلو غم کفار کو پاکستان کے مسلمانوں نے یہ خوب پیغام دیا ہے ہمارے بچے تو زبا ہو سکتے ہیں ہمارے جسموں پہ گولیوں کی پرساب تو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے سامنے کوئی گستاخ زدہ نہیں رہ سکتا ہم اپنی چاندے قرمان کر دیں گے رسول اللہ کی نموس کا پرچمت بیشہ کلا نرائے تقبیر نرائے رسالہ نرائے رسالہ نرائے حیدری نرائے حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبوزل جہود و نصارہ کو یہ مسلمانوں کا بیغام ہے ہم بھوک پرداشت کر سکتے ہیں ہم پیاس پرداشت کر سکتے ہیں ہمارے مکان تباہ و پرماد ہو جائے ہم پرداشت کر سکتے ہیں لیکن حسین کے نانے کی نموس کے اوپر ایک آنچ بھی گستاخی کی پرداشت نہیں کر سکتے ہم اپنے بچے تو زیبہ ہوتے دیکھ سکتے ہیں پر مصطفیٰ کی نموس پر حملہ پرداشت کر سکتے ہیں لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق نعرہ رسالہ زندہ باد سرکار دی زندگی سنی گناہگار ضرور ہے کمیاں پیشیں ضرور نہیں بے نمازی ہو سکتے ہیں لیکن سنی حضورتہ گستاخ نہ ہو سکتے ہیں نہ کسی دی کلویں پرداشت کر سکتے ہیں اے سنی دا بات ہے آکو الحمدللہ تو میرے دکھر رہے ہیں حضرت مولا حسین کون مولا آکا حسین دا نا تو چلے نا مولا اے جڑا میرے تو آڑے اندر جذبہ پیدا ہوئے ہیں اے صدقہ حسین دا ہے اچھی بولو مولا 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 جنہ سے بازو چھ فال جنہ چکے ہیں جنہ سے باقی آنکھو مولا 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 جنہ سے باقی آنکھو مولا جنہ سے باقی آنکھو مولا آپ نے بڑے کمال دیا کاسی کی تھی آپ فرمان نے تن میرا سنہ سے بھے کمال دیا ہے اے چشی ماں ہو 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 ہے اے میں مرشد دیکھنا اے رہ جاہو لو دے اے مولا کی لکی چشی میں ایک کھولا ہی کے کہاں جہاں ہوں ہی دن نٹ آئی سبیر نیانے ہوری کی دیول بہجاں ہوں مرشد دا دی دھاری ہے با ہوں مرشد دا دی میں تو انہوں حضرت نے یا کھیا یہ دے ہاتھ چوکے پڑھو لیکن جی دے بندی اپنی مرضی دے نال ہاتھ چوکے پڑھڑے احسانو یکی آجا دا ہے اے بندے نہیں پڑھ دے اندرو ایمان پہ آپ بول دا ہے اکھونا مرشد دا دی دھاری ہے با ہوں مرشد دا باہو مرشد دا دی دھاری ہے با ہوں مرشد دا دی دھاری ہے با ہوں مرشد دا دی نہیں ہے باہو امن اللہ کی کروڑا ہاں جا ہوں نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر نعرہِ ریسالت نعرہِ حیدری عظمت و شانِ مصطفی مقامِ مصطفی تاجدارِ ختمِ نفوت یا رسول یا رسول لبائک یا رسول اللہ لبائک نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری میں نے ایک بندہ جان دیا کہا گیا اندھا میری بری تے نہیں بولے تو تو ہڑی بری بے جو پھسے رہے ہیں میں کہے اندر کالوں کو ہوئے تو سامنے بندے نہیں بول دے اندر صاحب ہوئے تو سامنے زارے بندے نہیں بول دے حضراتِ گرامی درہا توجہو چانا وہاں نعرہِ دے کریاں درہا تے مولا حسین دے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضراتِ گرامی آپس وے جگ دوسرے نال محبتیاں آدم اپنایاں جاریاں نے تے جا پر انساریاں دے نے میں بڑی محبت نہ روے نام پیا تے اچانک سرکار دی کرم دی نگاہ حضور دی کرم دی نگاہ میرے تے پہ گئی حضور نے میرے والوے کھیا تے بھیکے کی فرمایا اے جا پر سنیا ہے اے میرا حسین ہے آج یہ پچپن وے چے اکوے لائے گا میرا حسین جوان ہووے گا اے دا نکاح ہووے گا اے دے ایک پتر دا نا علی ہووے گا لیکن جو دو جوان اے دا پیٹا ہووے گا لوگ انو علی لیا کھنگے انو زہن اللہ پہ دینہ کھنگے لوگ انو زہن اللہ پہ دینہ کھنگے عبادت زینت عبادت زیورہ کھنگے اوہ سجدینے کرے گا اوہ دی پہ شانی جڑی ہے بزاتے خوتے کہ سجدیں دی نشانی ظاہر ہو جائے گی جیدو اے دا بیٹا علی جوان ہوئے گا لوگ انو علی دینہ تو مخاطب نہیں کرنگے لوگ انو زہن اللہ پہ دینہ کھنگے اے جاپرن ساری سمجھ دو اے دا بیٹا علی یعنی زہن اللہ پہ دین جوان ہوئے گا اوہ جوان ہوئے گا اوہ دا نکاح ہوئے گا اوہ اپنے بیٹے دا نا میرے ناں تو رکے گا محمد لوگ انو محمد میں یا کھنگے لوگ امام پا کر دے ناں تو یاد کرنگے اے جاپرن ساری تو اے نہ دوانو ملے گا تجدہ تہنو تو ہم ہی مل جان ہونا دوانو میں محمدہ سلام کہنا نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا بنا عشق کے ایمان پختار ہو نہیں سکتا بنا عشق کے ایمان پختار ہو نہیں سکتا اور جو منکر لگائے نعرہ رسالت اور جائے جہنم میں مصطفیٰ کو گوارہ ہو نہیں سکتا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ جی تو نعرہ لگ جائے پھر سارے میں ایک بند کریا کرو تاکہ بے چیز سلدی واضنہ ہے حضراتِ گرامیدنا توجہ چاہنا منگ بڑی کاملے غور بات ہیں جنابِ مولا حسین جمان نکاہ ہویا بیلا بیٹایا نعرہ کیا علی اکبر بول گئے ہو فرد اچھا بولو درا سبحان اللہ نعرہ کیا علی اکبر اللہ تعالی نے پھیر بیٹا تھا گیتا تے ناظرہ تے مولا علی دی نسبت نہ صرف نعرہ کیا علی لیکن جدہ پروہان جڑے لوگ کلی نہیں آن دے لوگ ذہن اللہ پہ دین پہ آن دے چودہ سال دی عمر سی جدو مدینہ پاک تو کافلہ ٹوریا کر بلا با گئے حضرت امام زین اللہ پہ دین دی مدینہ پاک تو جدو نکلے بلکل تند رست سند کوئی بیمار نہیں سنی رستے وچ بخار آگیا بیمار ہو گئے سفر جاری رہا ایک مقام دے جا کے پتا چلا ہے امام مسلم شہید ہو گئے انہوں نے بچے شہید ہو گئے امام زین اللہ پہ دین دی بیماری اگنالو زیادہ ہو گئے ایک خبر غامدی سونے کے لیے رستے چکے جگہ تے پڑاؤ ڈالے آئے اللہ اکبر امام زین اللہ پہ دین شددہ بخارے توجہ میرے والا مولا حسین آئے پتر دے قریب باپ تے باپ پڑا شفیق ہوں گئے تے پھر مولا حسین جیسا باپ مولا حسین قریب آگیا میرا بیٹا یلی زین اللہ پہ دین تین شددہ بخارے طبیعہ ترین سازے بیٹا میں تیرا پاپا حسین تیرے قلے سواس دی آیا تین شددہ بخارے دس کوئی چیز کھانو تیرا دل کر دے کہ میں تین لیا کے دینا تو کھا لے امام زین اللہ پہ دین دیا تین شددہ بخارے تین شددہ بخارے تین شددہ بخارے مولا حسین دیا تین شددہ بخارے 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 کہ حضرات اس طرف اپنے اپنوں جویں سوشل میڈیا تھے دنیا دے اکٹر نظر آن دے لے ان یہ دنیا میں نظر آونا چاند ہے قائنہ دالیوں ایک دنیا دے اکٹراتے عجوی لانت قبرچوی لانت حشرچوی لانت پہ جانی دے جہے چاندے ہو وجودہ در رحمت رمے تذر چلو مولا حسین دی تحلیست ہے جنہیں حسین دے پترا زندگی گزاری ہے اے جو گزاروں تے زندگی ہی دا مولوی پوے گا تے قبر غشر دی ازادی بھی مل جائے گی تسی سارے زندگی بات کاری ساتھی میرے بانی اینہ دی محبت ہے نارا اللہ تے اللہ دیرے سوز زندگی بات زندگی بات زندگی بات لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق نارا رسالت چودہ سال دی عمر ساری تکلیر بات چوہے گو ایتھے درہ توجہ دے آج تھوڑی جی اپنی گفتگو تے کنٹرول کر کے اپنے دل دماغ نو میری طرف مرکوز کرو درہ یار چودہ سال دی عمر دے اندر جس شخص دے اے الفاظ نے حکم صلی اللہ بجائے اتھے زہن العابدین کھڑا ہو رہے کدھی قیام کدھی رکو تے کدھی سجود زبان میری اور وے تریف ربدی ہو رہے کوئی ایک جوان اٹھ کے کہا دے وے کہ میرے اندر جذبہ پیدا تو میں چہرے سننے رسول رکھاں گا تو پوری رکھاں گا ایڈا اجتماع کوئی ایک کہا دے وے ہنج کر کے ہاتھ کھڑا بھی کرنا ہے تو نال اٹھو بھی میں چہرے وے خلا در آکھن کسی چہرے تے پوری سنت رسول رکھاں گا میں درہ وے خلا ما درہ چہرے سبحان اللہ اے جے سید حسین دی غلامی دا مل اے درہ مووی آلے پائی جاند رہے چہرے ہیں ایک دفعہ کیمرے والے چہرے کرو حسنا نہیں اس سے خوشی وے چھے تُسی مسکرہ لگو لیکن سید حسین دی غلامی وے چھے اپنی محبت تے دا اظہار کر رہے ہو اے دا مل تے قبر وے چپے گا جیدو حضور فرمان کے ملائکہ کی ہی حساب لینا جے اے دے میری سنت نوں آیاں کر کے آگیا ہے ظاہر کر کے آگیا اللہ دنو سلام ادھر کے سارے بیٹھ جو اللہ دوڑی محبت نوں قبول فرمائے کائناہ دالیو ذرا توجہ دیا جے توجہ میری درف نارا رسال ہے حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے کون جناب امام زہن اللہ بے دین توجہو کون امام زہن اللہ بے دین اے واقت خستی ہے جنا کربلا دا نقشہ اپنی اکھان دے نال میں تھی مردانی چون واقت ہے شخص بچے نے جنا کربلا دا نقشہ میں تھی اے کائناہ دالیو کون امام زہن اللہ بے دین جنا کربلا تو بعد ساری زندگی کبھی تھنڈا پانی نہیں پیتا وہ جی دونی پانی پی لگ دینے وہ اٹھان دے کر ہی پانی جان دے تو امام زہن اللہ بے دین دیا کھان نم ہو جان دیانے اکھا میں چون سوان دیکھ دار لگ جان دی ہے اے کائناہ دالیو سنو ذرا ایک مری ہی جان دے حضرور جی دیو تسی پانی پی لگ دے اکھا تو اڈیا نم ہو جان دیانے اے دی وجہ کیے امام زہن اللہ بے دین میرے اوہ گلا موجودہ میں پانی پی لگنا منو اوہ محمدی پیاس یاد آ جان دی ہے جی دون میں پانی پی لگنا منو اپنا بھی علی اکبر یاد آ جان دے جی دون میں پانی پی لگنا تسی پانی پی لگنا منو خیمیاں دے گئے میرا چاچا یا پاس سلامدار پیرا دے رہی آسی تی میری پہن سکینہ خیمے دی پردے دی اور نے چواز دیکھی آن دی ہے اے چاچا یا پاس ذرا خیمے دے اندر یا می تسکینہ چاچے دی باہ بھڑ گئی اب باہست چاچے دی باہ بھڑ گئی علی اس گردے خیمے نے چلے گئی بھجا کیا دی اچھا چار میں حسین دی بیٹی ترنال کل کر لگیا چا چا ہاں میں اپنے باستے پانی نہیں منگی چا چا ہاں میں اپنے نہیں منگاتے نہ دیلی اے چا چار میرا نمہ دیا ویر علی اس گردیاں پیا مار حلق خوش کو دیئے چا چا میرا اچھے مادا ویر اے چا چا کا کھوٹ پانی لیا دے قیامتیاں دیوارہ تک تیرہ احسان نہیں بھلا گا تو جنابی اپا سلمدار نے سگینا نہ ہاتھ بڑھ گئی آگیا نیسگینا تیرا چا چا تلے ہپا بیدا وی غلامے نیسگینا تیرا چا چا تیرا وی غلامے نیسگینا تیرا چا چا پانی لیا سگیا تے ٹھیک نہ لیا سگیا تے ماز کر دی قائنا دالیوں جنابی حضرت زین اللہ پہ دین جگہ میں پانی پی لگنا من اسگینا یادا جاندیے من ولی اسگردیاں ایڈیاں مارنیوں یادا جاندیے قائنا دالیوں جنابی حضرت زین اللہ پہ دین فرمانہ نے جیدوں میں پانی پین لگنا من اکربلا دا سادا لکشہ میری اکھا نے سامنے آئے سامنے آئے سامنے آئے سامنے آئے سامنے آئے بطور دعا آپ نے تشریف لیا نہیں لوکہ کہنا لیاو جانور سامنے آئے کنے آئے پانی پی آئے جیدو پانی پیان لگنا نا جانورانو اوہتر جانور کچھ پی رہے نہیں دے کچھ نہیں پی رہے سامنے امام زین اللہ پہ دین تھی اکھا چکہ ہم سننے آئےے سامنے لکشہ ایک غلام آمد ہے حضور جو دوں بھی جانوراں دے کون تسی ہوں دے تسی پانی پیان لگنے تسی رون لگنے فرما دے نے اتھے تے انسانہ نو جانور زبا کرن تو پیلا انسانے نو پانی پیان دے نے اتھے جانور نے تک کربلا وچ انسانہ نو پانی پیانا دے بڑی دور تھی گل بخایا بھی نہیں گیا زبا کرن تو پیلا بخایا بھی نہیں گیا غلام اکبت دیاتے ہاتھ بڑھن کے اندھا یا امام زین اللہ بدین تو آٹیاں کھا ہمیں شہی نام رہی ہیں ہمیں شہی نام رہی ہیں ہمیں شہی نام رہی ہیں جدو ونہ تسی انسو بہارے ہوں دے غم زدہ ملوم ہوں دے امام زین اللہ بدین آپ نے فرمایا مریدو یقوب نبی دا ہے کہ پتر یوسف گم ہویا رو رو کہ اکھاندی پہ نائی گوا لہی رو رو اے نا رو پتر دی یاد وچ غم وچ اے نا رو اے نا رو اکھاندی پہ نائی چاندی رہی اور پتر زبان نہیں ہویا گم ہویا اکھاندی پہ نائی چلی گئی ہے اے مہین زین اللہ بدین دیا کھاندے سامنے گم نہیں جدے ویر بھی زبا کر دی تے جان جدے بھرا سارے زبا کر دی تے جان جدے چاچیاں نو زبا کر دی تا جائے تو جدی یہاں کھاندے سامنے او دے پہاپ تی کردن تے خنجر چلا دی تا جائے کہ آؤ خم ہو شرمے یقوب نبی دا ہے کہ پتر گم ہویا تے روح روح کے بنائی چلی گئی ہے او میرے دے قبیلے دے ساری افرادی میرے قبیلے دے ساری افرادی زبا ہو گئے میں کی میں خموش رمم کائناتا لیو ذرا تبجھو تھی آجے اللہ اکبر کبیر آو کون امام زین و لاب دین ایک سو تو زیادہ غریب گھرانے جناتی کفالت ادرت مولا ہو زین و لاب دین نے فرمائی شامہ پہ جانیاں ایک ایک دا دروازہ کھڑ کہا کے کہنا اوے کوئی پکا نہ سوے حسین دا بیٹا حسینی لنگر لے کے آئے 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 ایسے واسد جیسی کلی کلی پزار پزار کریا کریا بستی بستی تو ہائی دے میں کہ عظمت اہاں لے نبی بھول نہ جاناں لوگوں ہیں عظمت اہاں جوان جوان پر سفزی اپنی مردین جوان زور لا کیا کھو ہیں عظمت لے نبی بھول نہ جاناں دیکھنا ہے حیرگی باتوں میں نیانا اوہ امام زین و لابدین جوان و شاتی و بیٹا ہویا نارکیہ محمد حضور دے اسم شریف دی نسبت دے نالا کو صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تجیدو آپ دے بیٹا بولن دے چلن دے کابل ہویا نال لیا دے امام ازین و لابدین حضرت جاپر انساری دے بیڑے یا ہے جیدو آپ دے گھر تشریف لیا ہے آکھیا پیٹا زرا جاپر انساری نو گھوٹ کے جبھا پا سینے نال سینہ ملا تجیدو گھوٹ کے امام اے محمد نے جبھا باریا تجیدو گھوٹ کے امام محمد نے جبھا باریا تجیدو جاپر انساری نے پوچھیا یا امام سجاد پچھا کار نے فرمایا اے میرا بیٹا محمد ہے تے ہی حضرت جابر انساری دے موچو چیخ اکا چانسو اچھا چھا رون لگ بے تے جناب زین اللہ پہ دین یا کھیا حضرت جابر انساری نو رون دی وجہ کیے آنگلیا جوویلا یا دہا گیا جی تو تو اڈے نانے دی گودلے جو تو اڈے بابا حسین کھیل ریسا تے میں بینا سبیا تے منوں نبی نے بشارت عطا فرمائی سو اے دو میں دو ملے لگے دینا دوانو میں محمد سلام آکھیں جوزی دو میں ہی آج ملے ہو ملو تو اڈے نانا جاننے تو آنو سلام دو رہے ہیں اللہ اکبر کبیر امام زین اللہ پہ دین کے کھنام ہو گئے حضرت جابر انساری آنگلے نے ساری داستان سنائی میں تھے کلوز کر گیا نا ساری داستان سنائی تو سنا کے اندھے نے جابر انساری کہ منوں سرکار نے فرمای سی تو انہی در تک دنیا تو نہیں جائیں گا جنہی در تک انا دوانو کٹھے ہیں نا ملنے آج ملاقات ہوئا میں جو داستان رز کی لیں ایک واقعات سنانا مقصود نہیں سی مقصد دے ہوئے کہ آؤ تسی وی سجدے ارقوع تیک قیام دی طرف مشغول ہو جاؤ زندگی نوں چار چاند لگتا صرف جلسے دیا تک نہ ہو جمعہ دیا تک نہ بگو تقریر سننا کوئی مقصد نہیں عملی طورت زندگی نو گزاری ہے تاکہ ساکھنے زندگیاں بہتر ہو سکتے ہیں اللہ دے حکمہ دی تمیل رسول اللہ دے فرمان دی تمیل کریے اے گھاروچ پش ڈائیڈس ناول کیبل جیسی ہیں لانتان ہر گھاروچ مجود نے کدھی کوشش کرو ایک دو گھنٹے وچ مدنی چینل بھی ویکھیا کرو کڑا چینل سارے وچی بولو کڑا چینل سنیا دے چینل دانا کیے مدنی چینل سارے وچی بولو كڑا چینل ہے گھاروچ مدنی چینل بھی لاکھے دیکھا دو جی جتنے چینل فلمان دے, ڈرامیان دے لاکھا بیوی بیٹھی ہوئے بہو بیٹھی ہوئے چھوٹیاں بیٹھیاں بیٹھیاں کئی ڈرامے تو فلم اچھے ایسے ایسے لفظات شرم ہوں دیئے پھر میاں بی بی ایک دجنا نظرہ ملا کے حیابر پھر نیچے کر دیلے بیٹھیاں کول بیٹھیاں نے بہو بیٹھیاں نے او شرم نو مقاہ تے مدنی چینل لا نا ایسے پاسے جا جدنال قبر تے حشر دی بربادی رمضان شریفتہ متبرک میں نے دی آمد آمد ہے اپنے آپ نو صحیح پکا سچا سچا مسلمان کرنو اے نہیں کہ جدو رمضان آمدہ چاند چڑ جیتے ستائی دن تسی مسلمان رو اگلے ترہی دن بسید دی انتظار میں چیت تسی بزار گئے دے جو ہی چاند چڑے تے پھر ٹیبر کاٹا دی آواز تے گڑیاں چے گانیاں دی آواز تے کاروے چے فلمہ تے ناچ گانا ہوتے ساری کتی کتری کھوج پاچھ لو یہ کچھ عمل کرو تے سمال کے بھی رکھو کتی کتری کھوج نہ پھو اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰهُ مَبِينَ سلام پڑو